دعوت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ اگر کوئی دعوت کریں کھانا کھلائیں تو قبول کر لے اور یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے جنت میں تو نبی علیہ السلام دعوت کریں گے نا تو کون لگائے گا کھانے یہ لوگ لگائیں گے غلمان فرشتے تو دنیا کے اندر اگر مدینہ میں کوئی دعوت کر رہا ہے تو ہمارے اقابر نے فرمایا کہ یوں سمجھ لے کہ نمیر السلام کی طرف سے ہی ہے اور آپ کی امتی میری دعوت کر رہے ہیں تو انکار نہ کریں بلکہ ایک محدث کا حصہ حضرت جی نے سنایا ہے بہت مشہور ہے ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں علم کی حصول کے لیے کئی دن مدینہ میں رہا مسجد نبی شریف میں رہا تو مجھے فاقع آ گیا جب فاقع کو کئی وقت گزر گئے نا تو میری حالت خراب ہوئی میں نے سوچا کیا کروں پھر دل میں خیال آیا میں امان تو میں نبی علیہ السلام کا ہوں نا تو کہتے ہیں کہ اس خیال کے بعد میں روزہ رسول پہ حاضر ہوا سلام پیش کیا اور کہا اللہ کہ نبی بھوکا ہوں بھوک لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو اطلاع کر دی فرماتے ہیں کہ سلام پیش کر کے تھوڑا سا میں باہر نکلا باب السلام کی طرف یہ کسی طرف سے باہر نکلا تو ایک آدمی دوڑا وہاں رہا ہے اور میرا نام پکار رہا ہے کہ فنا فنا تو میں نے اس کو کہا بھئی نام تو میرا ہے تو میرا نام کیسے جانتے ہو کہنے لگا ابھی میں قیلولہ کر رہا تھا سو رہا تھا تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھو میرا ایک مہمان مدینہ میں مسجد میں بھوکا ہے اس کو کھانا پہنچاؤ تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے بی بی سے پوچھا کیا پکا ہے اس نے بتایا بھی ہنڈیا بنائی ہے میں نے وہ لی اور فوراں تمہارے پاس لے آیا اور میں ہی قریب میں ہی رہتا ہوں تو انسان تو وہاں مہمان ہے نا تو اگر مدینہ طیبہ میں کوئی انسان دعوت کی دعوت کھانے کی دعوت دے تو انسان انکار نہ کرے اور کوشش کرے کہ مدینہ میں دروش شریف کی کسرت رکھے اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدد زہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق علم حدیث سے ہے جو سنتوں کے عاشق ہیں جن کے گھر سنتوں کے گلشن ہیں جن کا تعلق علم حدیث سے ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے وہاں دیکھا کسی روزہ اتھر سے نور کی کرنے نکلتی تھی سب کو ملتی تھی لیکن خاص طور سے ان لوگوں کو ملتی تھی جن کا علم حدیث سے تعلق ہوتا تھا دین کے علم سے تعلق ہوتا تھا وہاں خاص حصہ ان کو ملتا تھا مدینہ طیبہ میں جب انسان پہنچے تو سلام تو پیش کرنا ہے تو کیسے سلام پیش کرے اس کے بارے میں بھی چند باتیں حضرت مہانہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس گزرے ہیں علامان ورشاہ کشمیری رحمت کے شاگر تھے فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں پوری مسجد ہی مواجہ شریف کی معنی میں ہے اور جامع شرفیہ کے محتمیم حضرت مہانہ فضل الرحیم صاحب دان برگادم سے اس آجز نے خود سنا فرماتے تھے کہ چاروں آئمہ کے نزدیک پوری مسجد میں سے کہیں سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے گویا آپ مسجد میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہو گئے اب موبائل فون بن ادھر ادھر کی باتیں بن اب عدب اور محبت کے ساتھ مہا وقت گزارنا ہے دن میں ایک دفعہ دو دفعہ انسان مواجہ شریف چہرہ مبارک کے سامنے چلا جائے لیکن باقی دفعہ اگر سلام کرنا ہے تو جہاں نماز پڑی وہی سے دو چار قدم آگے ہوا سلام پیش کیا اور واپس آگے ہر وقت فرن پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دفعہ صبح چلے گئے ایک دفعہ شام چلے گئے کتنا کافی ہے تو پوری مسجد نبی شریف فرماتے ہیں مواجہ شریف کی مانند ہے سبحان اللہ اللہ وہ دن جلدی لے آئے تیرا جب سامنا ہوگا تڑک اٹھے گا دل میرا تیرا جب سامنا ہوگا تڑک اٹھے گا دل میرا میری آنکھوں سے عشق غم بہ رہا ہوگا لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا دل کی سب حالت لپٹ کر تیرے دامن سے کہوں گا دل کی سب حالت نہ جانے کس طرح مجھ سے بیانِ مدعا ہوگا کہ محروب جب وہاں آنگا عجیب میری حالت ہوگی میں کیسے زبان کو کہ سکوں گا ہاں میری عشقوں کی زبان جاری ہوگی اور وہ آپ کو پیغام دے رہی ہوگی مدینہ طیبہ میں انسان جب جائے اور حاضری کی توفیق ملے تو حاضری سے پہلے کچھ صدقہ کر دے صدقہ کے نام سے ڈگنا نہیں چاہیے کہ جی صدقہ کرنے کے پیسہ خرچہ ہوگا نہیں ایک ریال بھی صدقہ اور ایک ہزار ریال بھی صدقہ خلوص کے ساتھ دے تو انسان صدقہ دے قرآن مجید کے ایک آیت نازل ہوئی اس بارے میں حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حاضری دوت و پہلے صدقہ دوت فرماتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا پھر اللہ نے امت کے اوپر آسانی کرتے ہوئے اس حکم کو منسوخ کر دیا آسانی کر دی لیکن اپنی منشاہ تو بتا دی نا تو ہمیں چاہیے کہ جب موقع ملے ہر حاضری سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں اس کے اندر ایک رات اور بھی ہے ایک تحب میں رب بھی ہے پھر صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اب نبی علیہ السلام کی نرازتی ہمارے کے سر پر بلاؤں ہے کے نہیں مصیبت ہے کے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ بلاؤں بھی دور ہو جائے یہ مصیبت بھی دور ہو جائے تو انسان صدقہ دے دیں اور حضرت شیخ العزیز مونہ زکریہ رحمت اللہ علیہ پابندی سے صدقہ دیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے اتنا صدقہ دیا معلوم ہوا کہ دس ہزار ریال صدقہ دیا تو جتنا آسانی سے توفیق ہو سکے محبت کی بات ہے فلوس کی بات نہیں خلوس کی بات ہے فلوس پیسے کو کہتے ہیں عربی میں تو فلوس کی بات نہیں ہے خلوس کی بات ہے خلوس سے دے جتنا بھی دے انشاءاللہ محروم نہیں کیا جائے گا اب جب موجہ شریف پر حاضر ہونا ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ستر مرتبہ دروش شریف پڑھ لے اور دو رکعت نماز توبہ بھی پڑھ لے نفسی اصلاحات الحاجر پڑھ لے دو رکعت نفل کا موقع ہو تو پڑھ لے ریاض الجنہ میں پڑھے تو بہت اچھی بات ہے اور ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں اگر موقع مل جائے سفر کے دوران تو انسان یوں اللہ سے مانگ گیا اللہ تیرے فیصلے پکے اور سچے ہوتے ہیں تو انہیں خود فرمایا جس کو جنت میں ایک دفعہ داخل کر دوں گا پھر نہیں نکالوں گا خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ابدا تو آگے رہے اللہ اس جگہ کو تیرے محبوب نے اپنی سچی زبان سے فرمایا ہے جنت ہے اللہ میں وہی کالے عملو والا کالی دل والا تیرے فضل سے ادھر آ گیا ہوں اللہ جب آ گیا اور تیرے نبی نے بتا دیا تیرے حبیب نے فرما دیا کہ یہ جنت ہے اللہ اب جنت سے باہر نہ نکالنا یہ جنت بھی عطا فرما دیا اللہ وہ جنت بھی عطا فرما گیا تو ریاض الجنہ میں انسان یہ دعا بھی مانگے اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر سلامتی ہوتی ہے سلامتی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے ملائکہ سلام کریں گے اور جنت میں خوشبو بھی ہوگی تو انہی دونوں باتوں کو اگر انسان ذہن میں رکھ لے ریاض الجنہ جب جائے تو چند قریبی ساتھیوں کو ہلکی سی آواز سے عدف سے سلام کر لے کہ جنت میں سلامتی ہوگی سلام ہوگا تو وہ نہیں ہے جنت میں آ گیا تو کر لینا وہ جنتی والا عمل فرما خوشبو بھی ہوگی تو چھوٹی سی اتر کی شیشی رکھ لے اور ایک دو بندوں کو ہلکے سے عدف سے خوشبو لگا دے نیت کیا ہے کہ بس ہم اپنی مشابہت اپنے درجے میں پوری کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتی ہے تو بھئی اس چیز کا انسان کوشش کر لے اللہ اکبر جب سلام کے لئے حاضر ہو تو اپنے دل کو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے کوشش کر رہے کہ ساری توجہ نبی علیہ السلام کی طرف ہو جائے ادھر ادھر کے خیالات نہ ہو اور جا کے کیا عرض کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس طرح وہاں جا کے سلام پیش کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں سنتے ہیں جواب اتا فرماتے ہیں یہ پکی روایت میں موجود ہے کہ انبیاء کی جسموں کو اللہ نے محفوظ رکھا زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو نبی علیہ السلام کے بعد وہاں جا کے اس طرح سے سلام کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ کتنی دیر کرے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر رش ہو تو جتنا موقع ملے زبردستی کھڑا نہ ہو لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے اگر چلتی جا رہی ہے چال تو چلتا چلا جائے اگر کھڑے رہنے کا موقع ملے تو کتنی دیر کھڑا رہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ ستر دفعہ کے ہے کچھ کہتے ہیں کہ کم حضرت جی کیا فرماتے ہیں حضرت محرنہ پیر حافظ الفقہ رہے بن نقشبندی دان برکات بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا ہے اگر کھڑے رہنے کا موقع مل جائے تو انسان اتنی دیر کھڑا ہو جتنی دیر اس کا دل لگا رہے دس دفعہ میں دل ادھر ادھر ہو گیا تو پھر اس کا یہ اشارہ ہے کہ بھئی اب چلو یہاں سے کاؤنٹنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ ستر ہی پورے کرنے ہیں جتنی دیر طبیعت میں بشاشت ہے شرح صدر کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام پیچ کر رہا ہے اتنی دیر کرتا رہے ستر ہو جائے ستر سے زیادہ ہو جائے ستر سے کم ہو جائے گنتی کا مسئلہ نہیں ہے دل کے تعلق کا مسئلہ ہے اب اس نے دس دفعہ ہی کیا تھا یا تینی دفعہ کیا تھا اب دل میں خیال آ گیا ہے کوئی اور ادھر ادھر کا تو یہ الارم ہے کہ بس چلو یہاں سے تو دل کی حضوری کے ساتھ کھڑا ہو ایسے نہ کھڑا ہو